جی تو فرنڈز مزیدار سے گرمہ گرم ملائی کباب بالکل رہی ہے اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو سیدھرا فوڈز اینڈ و لاغز جی جناب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوب انجوائی کر رہے ہوں گے موسم بڑا مزے دار سا ہو گیا ہے سردیاں آ گئی ہیں ٹکے کباب اور جناب ان سب چیزوں سے اس موسم کا مزہ چار گناہ ہو جاتا ہے تو چونکہ موسم تھوڑا اس طرح کا ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ موسم سے ریلیٹڈ ہی آج کچھ بنایا جائے تو آج میں بنانے والی ہوں کباب جی مزے دار سی ریسپی ہے بہت ہی مزے دار ریسپی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آج میں بنانے والی ہوں چکن ملائی کباب کیا بات ہے نا سننے میں کتنا مزے دار سا لگ رہا ہے اور یہ ذائقے میں بھی بے انتہا مزے دار ہے تو چلیں یہ تو تھا آپ کو بتایا میں نے آج کیا بنانے والے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں انگریڈینٹس اور ان کی کوئنٹیٹی سب سے پہلے چکن مینز فائن چوٹ یہ میں نے چکن کے چیز پریس لے لیا تھے تین تھے دو تیتے کے پر یہ ون کیجی بنتا ہے میرے پاس تو اس کو میں نے خود سے اپنے مرضی کے مطابق کر لیا ہے آپ بازار سے بھی اچھے سے فائن سائز کو منس بنوا لیں اس کے بعد اس میں جائے گا پیاز تھوڑا سا جائے گا کیونکہ پیاز نارملی پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ میں نے بلکل چھوٹا سا پیاز ہے اس کو چاپ کیا ہے لیسن، ادرک اور ہری مرچوں کا یہ پیسٹ ہے یہ گرم مسالہ ہے تکیبن 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون کالی مرچے جائے گی نمک حسبے زائی کا جائے گا میرے پاس 1.5 ٹی سپون ہے اور یہ ہے کیومن پاوڈر زیرا پاوڈر یہ بھی تکیبن 1.5 ٹی سپون ہے مرچ حسبے زائی کا حسبے منشاہ میرے پاس یہ جو لار مرچ ہے یہ تکیبن ہے 1 ٹی سپون اور تھوڑی سی سمیہل دی جائے گی اور ہرہ دھنیا اور ایک انڈا تو چلیں اب ہم تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کباب کے اندر سب ہی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو ون بائی ون آپ سب چیزیں کو ایڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں فائن سے چاپ ہونا چاہیے سب کچھ لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیس یہ تکیبن 2.5 کھانے کے چمچ بن جاتے ہیں تو یہ کافی ہے اس میں یہ ہے کالی مرچ اچھا کالی مرچ میں تھوڑی سی کم ڈال رہی ہوں فیلال کیونکہ چھوٹے بچوں نے کھانا ہے آپ تھوڑا سپائس اگر زیادہ کھاتے ہیں آپ تھوڑا سپائس اگر زیادہ کھاتے ہیں آپ تھوڑا سپائس گرہ مسالہ زیرا پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور یہ ہلدی اچھا یہ سب وہی انگریڈینٹس ہیں جو ہم نورملی چکن کو ویسے بھی بنانے میں یوز کرتے ہیں لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ بنالیں تو بچے بڑے جلدی اس چیز کو اٹریک کرتے ہیں اور یہ کھانے کا جو روز روز ہم کھاتے ہیں اس سے بھی بھور ہو جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے کو چیزیں دل کرتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ سب کے ساتھ ایک مزیدار سی مزید ریسپی شیئر کی جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی اور میری باقی کی ریسپی بھی بتائیے آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور جو نیے دیکھنے واہلے ہیں اگر ملتے ریکویوسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں ہم اس کے اندرے آئیٹ کر دیں گے ایک ادût اگ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کے بچے آپ کی فیملی کھاتی ہے تو آپ کو لازمی ایڈ کیجئے گا بہت اچھے لگتے ہیں بس میں ایڈ نہیں کر رہی اس کو ہم مکس کریں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تھوڑی سی دیر اس کو تاکہ سب چیزوں کا اچھے سے مکسر بن جائے ٹھیک ہے ہمیں اس کو تھوڑے کے لیے فریج میں رکھتے ہوں اور یہ بنکل ریڈی ہے اس کے بعد میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے دکھاتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو فریج میں رکھ رہی ہوں میں نے ان کو فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور اب میں نے ان کے بلا لیا ہے اس طرح سے کباب ٹھیک ہو گیا تو چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن نہیں اچھا اسے ہمیں بہت زیادہ آئیل میں نہیں فرائی کرنا ہے بس یہ تھوڑا سا میں آئیل ڈالوں گی بہت زیادہ آئیل نہیں ڈالنا اور لو فلیم پہ بنانا ہی کیونکہ کچھے کباب ہیں کچھے گیمے کے کباب ہیں تو ان کو اچھے سے پکانے کے لیے ہم پہلے تھوڑا سا آئیل گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے احتیار سے کباب ڈالیے ہیں ہاتھ کو بچار کے ملتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہے اس میں اب یہ تقریباً بن چکے ہیں اب میں اس پر نکال دوں گی ٹھیک ہے ان کو ہم نے انکال دیا جی فرنس جا سکے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بناوی ہوں چکن ملائی کباب تو یہ میں پاس فرش کلین ہے ملائی رہے ہیں اس کو اب ہم ڈالیں گے اسی پہن میں جس میں میں نے ایک بنائے تھے اس میں سے میں نے آئیل جو سارا ریموک کر دیا اس کی ہی فلیم بہت لوگ ہے اس میں ریموک کر دیا ہے اس سے ملائی رہے ہیں اس نے پھلٹ کے پھلٹ کے کیا پھلٹ کے اس نے مزیدی لگ رہے ہیں اگر آپ کو سار پین پسند ہے تو آپ وہ یوز کر لیں بہت مزیدات کے پاس لگیں گے اس سے بڑے ٹینڈر ہو جاتے ہیں کباب اس کا بلکل ہو رہے ہیں ملائی رہے ہیں اسی طرح سے اچھا لگ رہے ہیں آپ دیکھیں کیا یہ مزیدہ سی کسپو آ رہی ہے اور بہت بھی خیلی رکھتی شکل اپنے کیمرا کو اس کو پیچھے کر رہا ہوں لیکن یہ بہت یمین ہے شاید بھی کسپو رکھتی ہے جی توار جی مزیدہ سے گرمہ گرم ملائی کباب بلکل ریڈی ہیں اور یہ بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور یہ دودھ کے ساتھ یہاں ملائی کے ساتھ بہت ٹینڈر بن جاتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے خوشبو بہت مزیدار ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے میرے چینل صدرہ فوڈز اور بلوکز کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنی رائے اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کریں اپنا بہت خیال رکھے گا نیک کسی سی پی کے ساتھ یا کسی بلوک کے ساتھ آتی ہوں اللہ حافظ